راجہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ مشہور ایکٹر آیوشمان کھرانا آیوشمان کھرانا تھیٹر، ریڈیو اور ٹیلیویزن سے ہوتے ہوئے فلموں تک کا سفر تیہ کرنے والے آیوشمان کھرانا کا جنم چنڈیگڑ میں ہوا تیس ورشی اہبینیتہ آیوشمان کھرانا کی پڑھائی لکھائی چنڈیگڑ کے سکول سینڈ جان میں ہوئی فلموں میں مقام بنانے میں ان کے پتا پی کھرانا نے کافی اہم بھومی کا نبھائی بچپن سے ہی پتا انہیں تھیٹر کے لیے پریرد کیا کرتے تھے کافی شانت اور سیدھے سبھاؤ کے آیوشمان کھرانا کا سفر ہر طرح کے اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا 2004 میں ایم ٹی وی روڈیز کے وجہ تھا بننے کے بعد پتا کے کہنے پر اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے واپس چنڈیگڑ آ گئے جہاں انہوں نے ماس کمیونکیشن میں پوسٹ گریجویشن کیا لیکن اب بھی آیوشمان کھرانا کو اپنی منزل تلاش کرنی تھی جس کے لیے انہوں نے ممبئی کا روح کیا جہاں بطور ایف ایم ریڈیو جوکی انہوں نے کام کیا اس کے بعد آیوشمان کھرانا نے کئی طرح کے ٹی وی کاریگرموں میں اینکرنگ بھی کی بہت پردیبھاوان اور ہرفن مولا ابھی نیتہ آیوشمان کھرانا کو بڑا موقع تب ملا جب شوجی سرکار نے فلم وکی ڈانر میں انہیں کاسٹ کیا نام ہے وکیر ہو رہا فیس بک پہ اسٹیٹس کامپلیکیٹر ہے آئیو سنگل کنفرم کر گیا ہے افیر کر گی کیا کیا بزنس ہے آپ کا ٹریڈنگ ٹریڈنگ انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے سر ریٹ بڑھا دو میرا وکی ڈانر میں انہوں نے اپنی گائیکی کا رنگ بھی بکھیرا وکی ڈانر کی کامیابی نے آئیوشمان کھرانا کو راتوں رات بلندیوں پر پہنچا دیا آئیوشمان کھرانا کی انہیں پرمک فلمیں ہیں نوٹنگ کی سالہ بے وقوفیاں اور ہوائی زیادہ حالانکہ تینوں ہی فلمیں باکس آفس پر کوئی کمال نہ دکھا سکیں لیکن دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی دم لگا کہ حیشا نے آئیوشمان کھرانا کو دوبارہ ان ایکٹرز کی جماعت میں شامل کر دیا جو فلموں میں کچھ الگ کرنے کے لیے اس پیشے میں آتے ہیں بہت سوگت ہے ایشمان ہمیں سرسری طور پر بتائیے کہ آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی زندگی میری چندگر سے شروع ہوئی اور چندگر میں میں تھیٹر کیا کرتا تھا اور سین جان سکول چندگر میں پڑھا ہوں میں اس کے بعد دی ایوی کولیج چندگر میں میں نے انگلیس ٹیٹرچر پڑھا ہے پھر جرنلزم کیا ہے پنجاب نیویسٹی سے ماسٹرز اور چندگر میں جب شروعات ہوئی تھی تب بچپن سے میں تھیٹر کیا کرتا تھا میوزک سیکھا کرتا تھا اور دو تھیٹر گروس میں نے فارم کی ہیں چندگر میں ایک آغاز دوسرا منچ تنتر اور آغاز دی ایوی کولیج تھیٹر گروپ تھا منچ تنتر ہم نے الگ 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 کولیج کے سٹوڈنٹس کو جوڑ کر ایک تھیٹر بنایا تھا اور ہم بھارت درمان کیا کرتے تھے across the nation we used to roam around street تھیٹر کرتے تھے اور stage تھیٹر کرتے تھے الگ الگ youth festivals میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے ممبئی آیا کرتے تھے ایٹ پوائی مود انڈیگو کے فیسٹیبل کے لیے اور وہاں پر کافی پرائز جیتا کرتے تھے سو وہی تھیٹر اور موسک کرتے کرتے ریڈیو کی طرف گیا دلی میں دو سال دلی میں کاٹے ریڈیو کرتے ہوئے پھر دوہزار آٹھ میں میں ایم ٹی وی انڈیا کے ساتھ جڑا تھا میں ایک آنکر بنا تیلیویزن پر اور چار سال پریزنٹنگ اور آنکرنگ کرنے کے بعد دوہزار بارہ مجھے پہلا بریک ملا وکی رونر سے اور تب سے میرا فلم وکا سفر شروع نام ہے وکی رونر اور اس کے گریٹ گرین فادر کے انیس بچے تھے کننے شکل دیکھ کر بندے کا سپرم پہچان جاتا سپرم سے تھوڑا اوپر آ کر دیکھو ہاتھ نام کی چیز ہوتی ہے what about love نینہ نینہ واری باری کھول کے دھووے تُو سی باؤنگ ہو گھر پہ بیڑے بیڑے باپ بن رہا ہوں نیکس ٹائم ٹوائس ہوڑا دیکھ کر جا اب اس میں ہم ایک بار چندگر واپس جاتے ہیں اور جنرزم کی جو پڑھائی تھی وہ اپنے پوری کر لی لیکن پھر جنرزم اپنے پرسو نہیں کیا اس کی کیا بچا رہی ہوگی شروع سے میں ایکٹر ہی بننا چاہتا تھا اور میں ایکٹنگ کو پڑھنا شاید نہیں چاہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ایک ایکٹر باقی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں زیادہ aware ہو ایکسپوزد ہو تو ای ٹھنک آپ کی ایزا پسنیلٹی میں ڈیمنشن سوڑی بڑھ جاتی ہیں اور میں شاروخ خان کا بہت بڑا فین ہوں تو انہوں نے ماس کمیونکیشن کیا تھا تو میرے ان کو دیکھ کر میں نے کہا میں بھی ماس کم پڑھوں گا اور شاروخ خان بنوں گا چندگر میں آپ کا جو پریوار ہے وہ کس طرح کا مطلب آپ کے پیرنٹس کیا کرتے رہے اور کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں ویسے تو میرے ڈیاد نے law کی ہے پر وہ کافی well known astrologer ہیں چندگر میں وہ روپا پبلکیشن پر لکھتے ہیں اندوستان ٹائمز کے لئے لکھتے ہیں اور موم ہاؤس وائف ہے پر ایمے ہندی ہے پہلے سکول ٹیچر رہا کرتی تھی تو اور جب ناٹک لے کر اپی دھردہ جائے کرتے تو ان میں کیا ناٹک ہوا کرتے تھے ناٹک کافی کلچرل اور مایتولوجکل تھیمز پر ہوا کرتے تھے سٹیج پلیز میں اور سٹریٹ تھئٹر تو آپ کو پتا ہی ہے جو ساماجک کوریتیاں ہیں جو سوشل ریفارمز آپ خود لانا چاہتے ہیں از ایتر ایکٹر ایکٹر از این آرٹسٹ تو آپ ان پر ویانگ کا سک کرتے ہیں سٹائر ہوتا ہے اس کے اوپر اور سٹریٹ تھئٹر تو افکار ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا تھا پہلا جو ہمارا سٹریٹ تھئٹر تھا پلی تھا اس کا نام تھا لوہے کا سواد اس میں پاش کی قویتائیں تھیں اور کافی سیریس نوٹس ہم نے اس تھیٹر سے جوڑے تھے ہم نے اس سے یہ ریلائز کیا تھا کہ جب تک آپ ویانگ اور انٹرٹینمنٹ نہیں لاتے سٹریٹ تھئٹر میں اکثر سٹریٹ تھئٹر میں بہت ہی سیریس اشیوز ہوتے ہیں آپ پبلک کو بہت جھجوڑ دیتے ہیں توڑا سا ریالٹی سے فیس کرواتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو تھوڑا لائٹ ہارٹیڈ مانر میں آپ کرتے ہیں تو زیادہ اسی ریچ پڑ جاتی ہے انٹرٹینمنٹ ویالیو کے ساتھ اس کے پرت پر اگر آپ سماجک ایشیوز کو سوشل ایشیوز کو پوٹ فاروڈ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر رہتا ہے تو دوسرا ہمارا پلی تھا من کی بھڑا آزم میوزیکل تو ہم نے سٹریٹ تھئٹر کو میوزیکل فارم میں کر دیا تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے لوہے کا سواد کا نام لیا اور اوپر سے پاش کا نام لیا اب اس میں دو نام جڑ جاتے ہیں حالانکہ لوہے کا سواد تو دھومل کی قویتہ کی پہلی لائن ہے کہ لوہے کا سواد لوہار سے مت پوچھو اس گھوڑے سے پوچھو جس کے موں پر لگام ہے اور پھر پاش آتے ہیں تو ایک طرح سے لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ سٹریٹ تھئٹر میں اسی طرح کے بشائے اور کیونکہ اس کا کام لوگوں کو جگانا ان کو آویر کرنا ان کو ایکپٹ کرنا ہے یہ والا جو ایریا بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ایک دوسری طرف آپ کے پتہ کا استرالجر ہونا ان دونوں کے بیچ میں کیسے آپ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود کچھ انگوٹیاں یا پھر ایسا کچھ اندویشواس میں بلیب نہیں کرتا ہوں لیکن having said that میرے پاپا جو ہیں وہ کرم میں زیادہ بلیب کرتے ہیں کافی ٹیکٹیکل ایک آؤٹلوک ہے استرالجی کو لے کر یا پھر زندگی کو لے کر بلکل میرے جو نام کی spellings ہیں اس میں ڈبل آر ہے اور ڈبل آن ہے اور آپ کے اس کوئی وکلپ نہیں رہتا اگر آپ کے پاپا استرالجر ہیں تو میرے شروع سے نام ہی ہوئی تھا میرے کچھ spelling چینج نہیں کی تھی ممبئی آنے سے پہلے تو ہاں وہ پریکٹیکل تو ہے ہی وہ ٹپکل سوپسٹیشز پر بلیب نہیں کرتے ہیں بہت ہی پریکٹیکل ایڈوائز بھی دیتے ہیں اپنے کلائنٹس وغیرہ کو اور ان کی کتابیں کافی انہوں نے لکھی ہے اور انہی پبلیشر کے ساتھ میں نے بھی کتاب لکھی ہے تو ایک جو میری آرٹسٹ جو آئی ہے پرورتی وہ ان سے ہی آئی ہے اپنے پاپا سے آئی ہے ہاں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرمے وشواس رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جوتیشی ودیہ تو کئی بار اس میں یہ جو اندوشواس اور یہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگر پاپلر پرسیپشن میں جائیں لیکن نہ تو آپ نے انگوٹھیاں پہنی اور نہ اس طرح کی چیزوں پر آپ کا یقین ہے اور اوپر سے ممبئی کے ایک ایسے پیشے میں جہاں پر اسٹرولاز کا تو کافی دباہ ہوتا ہے آپ کے اوپر کیونکہ یہ بڑی انسرٹینٹی کا بزنس ہے جس میں آپ کو جب تک جوتیش کچھ نہ بتائے تو بہت سارے انگوٹھیاں پہنیے اور کچھ دنوں کے بارے میں کچھ سوچئے تو یہ ایک خاص طرح کا ریزسٹنس آپ کے مند میں ہے کہ ایک نئی ریشنل دھنگ سے کیا میں ٹھیک سمجھ پا رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریشنل تو یہ ریشنالٹی مجھے میرے پاپا سے بھی ملی ہے کیونکہ کوئی صحیح کارے کرنے کے لیے کوئی غلط سمیں نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے پترکارتہ کرنے کے بعد جورنلزم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ تھا دو مہینے کا سبباتیکل لوں گا ریشٹ کروں گا اپنے آپ کو اور نکھاروں گا ہورس رائیڈنگ سیکھوں گا فائٹ سیکھوں گا ایک سر وگن سمپنہ بھنیتا بن کر ممبئی میں ہوں گا لیکن میں ان میں سے ہوں جو گھر سے بھاگے نہیں تھے ایکٹر بننے کے لیے مجھے بھایا گیا تھا میں بہت ہی لیڈ باگ کیسام کارنی ہوں میں اتنا امبیشنس نہیں ہوں میرا امبیشن شاید میرے پتا سے مجھے ملتا ہے ہمارا ریلیشنشپ بھی بہت کرنے اور ارجن کا ریلیشنشپ ہے وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں جیسے جنرلزم کے بعد اگر مجھے اگلے دن ہی ایکزام کے بعد میرے بیک پیک کر دیئے گئے تھے مجھے ممبئی بھیج دیا گیا تھا ٹکٹ بک ہو چکی تھی اور انہوں نے بولا تھا ابھی نہیں جاؤ گے تو تمہارا دو سال تا کچھ نہیں ہونے والا ابھی جاؤ گے تو ہفتے کے اندر کچھ ہو جائے گا تو ہفتے کے اندر مجھے کانٹرائٹ مل گیا تھا ریڈیو کا تو میں ریڈیو پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا تو بات یہ نہیں کہ میں سٹالوجی کو کچھ پرموٹ کر رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ کوئی بھی صحیح کارے کرنے کے لیے سمیں وہی ہوتا ہے اگر آپ کے مند میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اسے اگر اگر ایکزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں آپ تو آئیڈیا پرانا ہو جاتا ہے تو آئی ٹھنگ وہ جو پیشن ہے اس کو جگانا بہت ضروری ہے اور میں ایک آرٹس کی زندگی جینا چاہتا ہوں اور آرٹسٹ اور ایک سٹار بننے کی چاہ میں ایک فیم پانے کی چاہ میں بہت انتر ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ٹھنگ اگر آپ فیم کی چاہ میں ایک ایک ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس میں وہ مزا نہیں ہے اس میں وہ پیشن نہیں ہوتا ہے آئیو شمان باتوں کا یہ سلسلہ بہت دلچسپ ہے اس کو ابھی بڑھائیں گے لیکن ابھی ایک بریک دیں گے آئی وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانی مانے ایکٹر آئیو شمان کھرانا کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج سے اگر میں دس سال پہلے پیدا ہوتا کہ آج سے پندرہ سال پہلے میں شرگل کرنے آتا تو شاید میں ایک بولیوڈ ایکٹر نہیں مد باتا تو آگر آپ کے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ آپ تیاری آپ کی پوری ہونی چاہیے موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن جب ملتا ہے تو آپ کی تیاری سامنے آ جانتے ہیں سواغت ایک بھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے آپ کے پسندیدہ ایکٹر آیو شمان کھرانا آیو شمان آپ نے کہا کہ آپ ایک لیڈ بیک انسان ہیں اسی سے جڑا ہوا یہ بھی سوال ہے جب آپ نے یہ بات مان ہی لی کہ آپ ایک لیڈ بیک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے انوائرنمنٹ سے اپنے گھر پریوار ایک پرسناریٹی کے کچھ ایسے ٹریٹس جن کو لے کر ایک خاص طرح کے پروفیشن میں آنے کے بعد ان سے بہت لڑنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی کچھ کمیوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے وہ کونسی کمیاں آپ بیچ بیچ میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہ ہوتی تو اور زیادہ آپ کے اندر ایک انرجی اور آگے بڑھنے کا سکوپ رہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہیں بار مند میں آتا ہے کہ یہ والی ایک کمی تھی جسے تھوڑا اور ٹھیک کر لیتے پہلے یا آج ٹھیک کر لیں میں جب چھوٹا تھا کافی نروز تھا بہت ہی نروز تھا اور میں پتلا تھا میرے بریسز تھے چشمے تھے اور ابھی بھی اگر میرے کلاس میٹس اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک کمیرشل ہیرو بنا ہوں تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے تو ای ٹھیک وہ چھوٹی چھوٹی کمیاں تھی وہ فیزیکل بھی تھی اور کچھ میرے آت میں وشواس میں کمی تھی کونفیڈنس میں کمی تھی تو بچپن سے مجھے نا سٹیج پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ چلو کرو میرے باپا کو لگتا تھا کہ ایک ہنر اس میں ہے گاتا ہے ڈانس کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے پر کونفیڈنس اگر ہو تو اور اچھا کر پائیں گا کیونکہ یہ سارا خیلی کونفیڈنس کا ہے مجھے لگتا ہے ایکٹر کوئی بھی بن سکتا ہے بس آپ کو کیونکہ کامرے کو نظر انداس کرنا ہے کسی طرح سے تو وہی سٹیج پر میرا اتنا ریاز ہو گیا سٹیج پر پرفارم کر کر کے میرے پیرنٹس مجھے کافی پوش کیا کرتے تھے تو وہی کمیاں ہوتی تھی پہلے کی کونفیڈنس نہیں تھا فیزیکل کمی یہ ہوتی تھی کہ میں underweight تھا اور I think اس کے علاوہ باقی تو I guess opportunity پہ بہت depend کرتے ہیں I'm glad کہ مجھے سوائے سوائے opportunity بہت صحیح ملی اب واپس ہم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں آپ نے شروع میں کہتے ہوئے کہا کہ پھر آپ ممبئی آگئے اور آپ کو break ملا تو اس میں اگر دیکھیں کہ کونسا کوئی انسان یا کوئی ایسی opportunity وہ کونسی ایسی بات تھی جہاں سے آپ کی زندگی نے ایک مور لے لیا ہوگا میں نے کتاب پڑی تھی outliers اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کی life کی timing صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج سے اگر میں دس سال پہلے پیدا ہوتا یا آج سے پندرہ سال پہلے میں struggle کرنے آتا تو شاید میں ایک bollywood actor نہیں بن پاتا کیونکہ اس سمیں وہ تھا کہ جو لوگ ٹیلی ویڈی کرتے تھے ان کو لوگ کہتے تھے کہ آپ ٹیلی ویڈی میں آ چکے ہیں آپ آپ انڈسٹری میں آ نہیں سکتے bollywood میں آ نہیں سکتے آپ overexposed ہو چکے ہیں I'm lucky I'm fortunate کہ میں اس دور سے گزرا تھا کہ تیلیویزن کہ I think after شاروک ویڈیابالن میں نے وہ transition کیا تھا تیلیویزن سے فلم میں اور اس سے پہلے بھی جب میں شروع ریڈیو سے کریں تو ریڈیو میں تبھی میں کو opportunity ملی جب ریڈیو چینلز اور کھل رہے تھے اچانک ریڈیو سٹیشنز اور کھل گئے تھے پھر اس کے بعد جب میں mtv میں آیا anchor بنا تب وہ radio presenters کو audition کر رہے تھے especially کیونکہ live ٹیلیویزن بھی انکو کرنا تھا تو ریڈیو والے live کرتے ہیں live medium سے ان کا تعرف ہوتا ہے واقف ہوتے ہیں اس سے تو وہ بھی opportunity مجھے وہاں مل گئی اور مجھے لگتا ہے کہ success is when preparation meets opportunity اگر آپ کی تیاری پوری ہے اور آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو success ملی جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں وہ یہ تیاری آپ کی پوری ہونی چاہیے موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن جب ملتا ہے تو آپ کی تیاری سامنے آ جاتی ہے ایک اور سوال جو کہ میں شاید آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ آپ کے اندر وہ جو quest ہے وہ آپ کے اپنے اپنی initial training کی وجہ سے بھی ہے کہ اب فلموں کو کرتے ہوئے شہر شہر اور دیش کے الگ الگ حصوں میں ودیش تک گھومنے کا موقع ملتا ہے اپنے دیش میں کون سی ایسی چیزیں آپ کو لگتی ہیں جو گھومتے ہوئے کیونکہ اب تو ایک بلکل بڑا گیپ ہو گیا جو ریل لائف اور آپ کی جو لائف ہے اس کے بیچ ایک کافی بڑا گیپ ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ فریقوینٹ آپ کا ملنا جلنا نہیں تو اپنی ہی دیش کی اگر کچھ ایسی چیزوں پر آپ نظر ڈالتے ہیں جو آپ کو خود اچھی یا بری لگتی ہیں وہ ہمیں بتائیے جتنا آپ ٹرائیول کرتے ہیں اتنا آپ سیکھتے ہیں سب سے اچھی کتاب اگر مجھے لگتا بارے جانیں گے لگ لگ ریجن کے بارے جانیں گے جیسے میں نورث یس میں گیا تھا شیلونگ میں گیا تھا وہاں پر شاید ایشیا کا سب سے بڑا نیچرل گولف کوس ہے مان میڈ نیچرل گولف کوس ہے مجھے نہیں پتا تھا اور کبھی کبھی جو آپ ڈاؤن ایک ہی بھاشا ہے تو آئی ٹھنک وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ساؤت کے لوگ زیادہ انٹیلیجن کیسی کیونکہ ہر ایک سٹیٹ کی ویبھنتہ میں ہی ایکتہ جیسے کہتے انیکتہ میں ایکتہ ہے اور جتنا آپ اپنے دیش کو جانیں گے کلچر کے بارے جانیں گے اتنا آپ خود بھی ایکس پوز ہوں گے ہر دس کلومیٹر بعد ہماری بھاشا بزلتی ہمارے دیش میں اور دس کلومیٹر بعد کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے ہر روز آپ کو کچھ نیا دیکھ نیا کو ملتا ہمارے دیش میں اور بالکل آخر میں آپ سے عشمان پوچھیں گے کہ کوئی ایک چیز جس کو لے کر آپ کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے آس پاس ہمارے سماج میں یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو زیادہ آپ اس میں رہنے رہتے ہوئے زیادہ خوش اور زیادہ سوست محسوس کریں گے میں ایک ایسے شہر سے آیا ہوں جہاں پر صفائی پر بہت دھیان دیا جاتا میں چندگر میں پہلا بڑھا ہوں اور اگر آپ چندگر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی گندگی نظر ہی نہیں آئے گی اور پوسٹ کلونیل ایرا کے بعد ہمارا شہر بنایا گیا تھا لا کاربوزے ایک فرنچ آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے نائنین فٹی میں ڈیزائن کیا تھا چندگر کو گرین ہے کلین ہے اور بڑی بڑی سڑکے ہیں اور جب اس شہر سے آکر میں ممبئی میں آیا مجھے بہت بڑا دکھا دکھا لگا تھا کہ یہاں پر گندگی بہت ہے لوگ کچھ بھی امارت کھڑی ہو جاتے کہیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہی ہے کہ جب تک ہم آس پاس صفائی نہیں رکھیں گے یہ ایک میں یہاں تردیشن ممبئی میں دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں جب انٹر کرتے تو جوتے اتار کر انٹر کرتے جتنا صفائی اپنے گھر پہ رکھتے اتنی باہر بھی رکھیں تو اور اچھا رہے گا اور یہی صفائی جتنا آپ دیش کے باہر جاتے دیکھتے کتنی صفائی ہے چاہے جو دیش ہم سے کم وکسط ہے وہاں تو ان میں کون سے ڈیکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ دوبارہ اور بار بار کام کرنے کا دل کرے گا ایک تو یہ دور کافی بدل گیا انڈین سنیما کا پہلے دور تھا جب صرف کمیشنل فلم میں چلا کیا کرتی تھی اب وہ دور آگیا جہاں پر کونسٹ بیس فلم کافی چل رہی ہے جسے ہم پہلے پیرل سنیما کہتے تھے وہ line جو ہے پیرل سنیما اور کمیشنل سنیما کے بیش میں وہ مٹ گئی ہے کیونکہ جو سکرپ بیس جو جسی پہلے پیرل سنیما کہا جاتا تھا ان کی بھی کمیشنل سکس آج کل دیکھی جا اس پر کھری اترتی ہماری ریالیسٹک سنیما تو ایسی سنیما میں کرنا چاہوں گا چاہے وہ شجد سرکار کے ساتھ ہو چاہے شارت کٹار جنہوں نے میری دم نگا کی عیش شاہ ڈیریک کی ہے چاہے ان کے ساتھ ہو بھی اچھی سکرپ لکھ رہے ہیں آج اور ہنسل لیکن آپ دیکھیں گے کہ ریالیسٹک سنیما کی اپنی کچھ سیما ہے لیمیٹیشن ہیں کہ کئی بار ان کو اس بات کی سٹگل کرنا پڑتا ہے کہ ان کو تھییٹر مل جائیں اور ان کا دیسٹیبیوشن بھی بہت بار رکا رہتا ہے تو ایسے میں تو ایک 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 کریر میں روڑا ہوا مجھے لگتا ہے جیسے میں نے بولا سمی بدل رہا ہے پہلے پیارل سنیما میں آپ کو نہ تو تھییٹرز ملتے تھے نہ پھر آپ کو آرڈینس ملتی تھی اب آپ کو تھییٹر بھی ملتے ہیں آرڈینس بھی ملتی ہے مثال کے طور پر چاہے میں دم لگا کہ عیشہ کی بات کروں کہ اس کی شروعات ساتسو تھیٹرز میں ہوئی تھی جب تک وہ ریلیز ہوئی اگلے ہفتے اس کا word of mouth اتنا بڑھ گیا تھا ریویوز اچھے ملے تھے کہ 9500 ہزار تھیٹرز میں پہنچ گئی تھی wikidoor کے ساتھ بھی 600 تھیٹرز میں ریلیز تھی 1200 تھیٹرز پڑے گا اتنی یہ فلم میں چلیں گے اور چل بھی رہی ہے پہلے سے زیادہ کیونکہ پہلے سے زیادہ لوگ ایکس پوزد ہیں آخیر میں بلکل بات چیت ختم کریں اس سے پہلے آپ ہمارے لیے کچھ ایک گانا گا کر سنائیے مجھے اچھا چکہ اوکے اور اس سے بلے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ invite کیا مجھے اپنا یہ بات کہنے کا موقع کسی اور چینل پر ملتا نہیں ہے راج سبھا ٹی وی مجھے بولنے کا موقع ملا کتاب بھی لکھی ہے اپنی وائیف کے ساتھ تاہیرہ کے ساتھ تاہیرہ کشب کے ساتھ اور اس میں یہ سب بھی mentioned ہے پر اپر اپر مجھے راج سبھا ٹی وی مجھے گانے کا موقع ملے چلئی میں اپنا گانا گاتا ہوں جی ملے 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 مائیاں نہ آیا میرا مائیاں نہ آیا رانج الہنایا مائیاں نہ آیا مائیاں نہ آیا میرا رانج الہنایا دا نور ویک کے اکھیان تو چھو trust ろ دے اکھیان جو انجو رودے مائیاں جو انجو رودے مہیاں نہ آیا میرا موسیقی بہت بہت شکریہ آئیشمان آپ نے ہمارے شکریہ شکریہ یہ تھے جانوانے ایکٹر آئیشمان خورانہ کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام گفتگو کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com گھٹھے ہوتے بے کے اکھیاں ملوں دے نہ جانا ہمیں تو کبھی چھوڑ تیرے ہوتے مردہ پیار تینوں کردہ ملے گا تجھے نہ کوئی اور تو بھی آ سب کو چھوڑ کے ملے گا تو بھی آ سب کو چھوڑ کے میرے آکھی آجا ہن já ell آکھی آجا ہن already موسیقی